دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 دو سو بیاسی میں یہ فرمایا کہ وَتَّقُ اللَّهِ وَيَعَلَّمُكُمُ اللَّهِ وَتَّقُ اللَّهِ وَيَعَلَّمُكُمُ اللَّهِ اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تم کو علم دے گا تم کو تعلیم دے گا تم کو سکھائے گا یہ آیت قرآن کی بہت ہی اہم آیت ہے یہاں پر فہم قرآن کو جوڑا گیا ہے تقوی سے یہ بہت ہی خاص بات ہے کہ فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا ظاہر ہے کہ قرآن کو سمجھنا ایک بہت ہی اہم بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے یہاں بتایا کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو تقوی کا مطلب ہے خدا کا خوف خدا کی خشیت خدا کا ڈر تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن فہمی تقوی کا تعلق تقوی سے کیوں ہے تقوی دیکھیں کیا چیز ہے تقوی یہ ہے کہ آدمی تقوی ایک نتیجہ ہے تقوی 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 مشق کی چیز نہیں ہے کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے تقوی 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 جب اپنی سوچ کو کونسنٹریٹ کرتا ہے سچائیوں کو جاننے سچائیوں کو جاننے پر اب پھر اس کو ڈسکوری ہوتی ہے کہ ایک خدا ہے جو اس کعنات کا کریٹر ہے ایک خدا ہے جو اس کعنات کا سسٹینر ہے ایک خدا ہے جو مالک یوم الدین ہے کہ جب انسان کو لمبے اور فکر کے بعد یہ ڈسکوری ہوتی ہے تو اسی ڈسکوری کے نتیجے کا نام تقوی ہے کیونکہ آپ سوچئے خدا آپ ڈسکور کریں کہ خدا جو ہے وہ آل مائٹی ہے آل پاورفل ہے ساری طاقت صرف خدا کے پاس ہے گریٹنس صرف خدا کے پاس ہے اسے ریزلٹ کا ہوگا آپ محسوس کریں گے کہ میں تو ہلپلیس ہوں میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں میں متاج ہوں خدا کا اگر خدا مجھے معاف کر دے مجھ پر اپنی بلیسنگ کرے تو مجھے جنت بلے گی کامیابی بلے گی اور خدا اگر مجھے اپنی بلیسنگ نہ دے تو میں محروم نہ جاؤں گا تو ایسی حالت میں تقوی پیدا ہوگا تقوی کیا ہے خدا ہی کو اپنا concern بنانے نہ خدا ہی سے ڈرنے لگنا خدا ہی کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا وہی چاہے تو میری بنائے وہی چاہے تو میری بگاڑے یہ تقوی تو یہ تقوی کیا کرتا ہے یہ تقوی آدمی کو cut to size بنا دیتا ہے انسان جو ہے man cut to size ہو جاتا ہے cut to size کا مطلب کیا ہے یعنی جو انسان کے اندر مسلوی قسم کی بڑھوتری ہے in term of ego in term of pride in term of organs in term of greatness in term of superiority ان سب چیزوں کے لے کر جو بڑائی آدمی کے معنی میں بھری ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ discover کرتا ہے کہ بڑا تو صرف خدا ہے میں تو بڑا ہوں نہیں میری طرف تو کچھ بڑائی نہیں ہے ساری بڑائی خدا کی طرف سے تو خدا کی discovery حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی اس بات کو جان لے کہ ساری بڑائی خدا کی طرف سے ساری بڑائی خدا کی طرف ہے میں تو صرف چھوٹا ہوں میں تو صرف نیتھنگ ہوں اسی کو میں کر رہا ہوں کہ آدمی کے اندر یہ تقوی آتا ہے تو وہ cut to size ہو جاتا ہے اور cut to size ہو نہ ہی فهم قرآن کا دروازہ ہے